ہائے بیواز میں ہوں سلمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہو آرٹ ایکسپو یوٹیوب چینل اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم شیپ کے بارے میں سیکھے دیں کہ شیپ کس طریقے سے ہوتے ہیں انہیں کیا کیا کہتے ہیں یہ جومیٹریکل شیپ ہے یہ ڈیکوریٹیو شیپ ہے اب ان شیپ کا یوز کر کے ہم ایک ڈیزائن بنائیں گے اور اس کے اندر واش کے میتھرڈ سے کلر کریں گے ویواز اگر آپ کو ڈیزائن میں کلر کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو آپ کو یہ میتھرڈ بہت ہی ایزی رہے گا ابھی آپ آؤٹلائن کرو تو بہت ہی اتمناند آؤٹلائن کرنا ہے آپ لیڈ والی پینسل کا بھی یوز کر سکتے ہو کوشش ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے پارٹس جو ہے ہمارے حصے وہ بہت زیادہ بڑے نہ رہے یا بہت زیادہ چھوٹے نہ رہے کہ ہمیں کلر کرنے میں دشواری ہو اس لیے ہمیں موسیقی موسیقی ویواز اس طرح ہم آؤٹلائن کر سکتے ہیں ڈیزائن کی دیکھئے ایک دوسرے پر اور لیپ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہے تو ریپیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر لیپ بنایا ہوں اس کو یہاں ریپیٹ کیا ہوں لائنز کو ریپیٹ کیا ہوں اس طرح آپ ریپیٹ کر سکتے ہو اپنی ضرورت کے مطابق اب اس میں واش کے میتھرڈ سے ہم کلر کریں گے ویواز اب اس میں کلر کرنے کے لیے ہمیں کون کون دی چیزوں کی ضرورت پڑیں گی سب سے پہلے آتی ہے ڈیش ڈیش چاہیے آپ کو ڈیش کے ساتھ ساتھ برشز کا استعمال کرنا ہے ہمیں برش چاہیے پوسٹر کلر چاہیے یہ دو کلرس کی مدد سے میں کلر کروں گا اسی کے ساتھ ساتھ وارٹر پوڑ چاہیے ہمیں بہت سارے سٹورنٹس کیا کرتے ہیں کہ برش کو دھونے کے لیے پانی آ لیتے ہیں اور یہاں کلر بنا دے ہیں جبکہ یہ ڈیش جو ہے اس میں کلرس یہاں لیے جاتے ہیں شیڑیں یہاں لیے جاتے ہیں اور یہاں مکسنگ کی جاتے ہیں مکسنگ کے لیے یہ یوز ہوتا ہے یہ جگہ ویواز اب ہم کلر کی شروعات کرنے جا رہے ہیں پہلے میں یہ جو ڈیزائن ہم بنائے ہیں اس کے اوپر یلو کلر کا واش کروں گا اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم واش کے میتھڑ سے کلر کر سکتے ہیں چل جئے شروع کرتے ہیں واش کے لیے میں یہ برش یوز کر رہا ہوں سیوہ لیئر برش ہے پانی لوں گا میں واش کے لیے ہمیں کلر کو پتلا کرنا ہوگا تاکہ ہماری آؤٹلائن جو ہے نظر آئے واش کے میتھڑ تھے جب ہم کلر کرتے ہیں تو ہمارے ٹائم بہت زیادہ بچتا ہے اور آسانی کے ساتھ دیکھیں اتنا پتلا کلر ہمیں بنانے ہیں بہت زیادہ گاڑا نہیں بنانے ہیں بہت زیادہ تھک نہیں بنانے ہیں پتلا کلر بنانے ہیں جس طرح ہم وارٹر کلر کو یوز کرتے ہیں بلکل اسی طریقے پتلا بنانے ہیں اور اس پر واش کرنے دیکھئے بلکل اتمنان دے سانس روک کر آپ کو کلر کرنا ہے اور اس طریقے پتلا فائلانے کی کوشش کرنا ہے بلکل اتمنان دے آپ کو کلر کرنا ہے کوشش یہ کرنا ہے ہمیں گیلے گیلے میں ہی ہمارا کلر ہو جائے گیلہ جب رہتا ہے تو وہ پھائلتا ہے اور اس کی وجہ انتے پیچز نہیں آتے اگر یہ یہاں پر سک گیا اور میں اس کے بعد کروں گا تو پیچ آ جائے تو کوشش کرنا ہے ہمیں کہ گیلے گیلے میں ہی کلر کر لیں یہ دیکھئے اتمنان سے آپ کو کلر کرنا ہے واش کرنا ہے واش کا میتھاڈ بہت ایزی میتھاڈ ہے اگر آپ کو ڈیزائن بنانے میں دشواری ہوتی ہے ڈیزائن میں کلر کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو یہ میتھاڈ آپ کے لئے بہت ہی سکسز رائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں واش کرنا ہے ہمارا واش ہو جائے گا آپ اسے کمپلیٹ سوکنے دینا ہے جب تک یہ سوکے گا نہیں اس کے اوپر دوسرا کلر ہمیں اپلائے نہیں کرنا ہے گرین کلر لیا ہوں ڈیریکٹ لی اس کو یوز نہیں کرنا ہے ڈیزائن میں یا تو اس کے اندر بلیک کلر تھوڑا تا تچ کرنا ہے ملانا ہے یا وائیڈ کلر ملانا ہے ڈیریکٹ آپ جب کلر کرتے ہو تو کلر میں پیچز پڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری جو شارپنے دے وہ نظر نہیں آگی اب ہم کلر کی شروعات کر رہے ہیں دیکھئے یہ ایک پارٹ ہے ہمارا یہ دوسرا پارٹ ہے اب جب میں یہاں پر گرین کلر کروں گا یہ بیچ والے حصے میں یہاں پر یہاں میں گرین کلر کروں گا تو یہ پورا حصہ جو ہے یلو چھوڑ دوں گا یہاں گرین کروں گا یہ یلو رہے گا یہاں گرین یہاں گرین اس طرح ہمیں پوری ڈیزائن کو کمپلیٹ کرنا ہے اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ جو ایک کلر ہے پورا ہمارا یلو اس کی پوری محنت ہماری بچ جائے گی اور بہت ہی آسانی تو ہم ہماری ڈیزائن مکمل کر لیں بہت اتمناند ہے آپ کو کلر کرنا ہے یہ دیکھئے یہ کلر میں بنایا ہوں اب جب آپ کلر کرتے ہیں اس طرح آپ ملاتے ہو تو اسے اس طرح سے نکالنا ہے کلر کو اور کلر کو نوک تک لے کر آنے برش کی یہ دیکھئے اب میں کلر کی شروعات کرنے جا رہا ہوں یہاں بڑھ دیکھئے اس طرح دے اتمناند دے ہمیں کلر کرنا ہے یہ دیکھئے کوشش کریں گے کہ بیچ سے کلر کرے تاکہ ہمیں کنس مارڈ میں کلر کرنا ہے اور کس مارڈ میں کلر نہیں کرنا ہے یہ بہتر دریقے دے اور اچھے دریقے سمجھ میں ہیں بہتر دریقے سمجھ میں کلر کرنا ہے اور اتمناند دے کلر کرنا ہے بلکل گھائی کرنے کی اور سپیڈ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی فینیشنگ آپ کی ڈیزائن میں رہے گی اتنے اچھے گریڈ آپ کو ملے گی اور اتنی خوبصورت آپ کی ڈیزائن نظر آئے یہ دیکھئے اس طرح دے یہاں پر کرنے کے بعد یہ والا پارڈ ہے ہمارا اگر آپ کو اس طرح ڈائریکلی کرنے میں دشواری ہو رہی ہوگی تو آپ اس طرح سے پینسل لے کر جیسے ہی مجھ کو یہاں پر گرین کرنے آپ جی بنا لیجئے یہاں پر بھی گرین کلر رہے گا یہاں جی بنا لیجئے یہاں پر بھی گرین رہے گا اس طرح دے آپ مارکنگ کر سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ کو کلر کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا ہے یہاں پر بھی گرین کلر رہے گا اس طرح دے آپ مارکنگ کر سکتے ہیں مارکنگ کر سکتے ہیں مارکنگ کر سکتے ہیں ویواز اس طرح آپ واش میتھڑ کے دریئے اپنے ڈیزائن میں بہت ہی آسانی سے کلر کر سکتے ہو ویواز اس ڈیزائن میں میں کرین اور یلو کلر کا یوز کیا ہوں آپ اس کلر کو چین بھی کر سکتے ہو اور اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈیفرنٹ شیڈ لے کر اپنی ڈیزائن کو پورا کر سکتے ہو ویواز اس کے بعد ہمارا اگلا جو میتھڑ ہے وہ اپوزیٹ کلر میتھڑ جس کے دریئے آپ کو ڈیزائن میں کلر کر کے بتایا جائے گا اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ موسیقی